علیوی اگلا سوال ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانبوں کی ساتھ چیزیں کھانا مکروح اور گناہ ہیں جن میں اوجڑی بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں ظاہر ہے ہنفی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بھئی حقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ ساتھ چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجڑی شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو سپیر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑیوی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو ہنیفیوں کے نصدیق بھی حلال ہے ان ساتھ چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دے آپ آپ جو لوگ اوجوڑی جن کے موں کو لگی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجوڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دے آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آئے کہ اپنی زبانوں سے فورا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سن ابی دعود میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے ہرام کا فتحہ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فعل کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجوڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح ہی چیزیں مشہور ہوئی ہیں سہی